نمسکار میں ہوں نقمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ کی پڑتال آج سچ کی پڑتال میں ہم دیکھیں گے اتر پردیش میں قانون ویوستہ کا حال کیا وہاں پر قانون ویوستہ میں کافی سختی بڑھتی جاری ہے یا پھر انصاف کے نام پہ کچھ زیادتی بھی ہو رہی ہے دوہزار بائیس میں ہوئے یوپی کے ویدھان سبا چنابوں میں بلڈوزر بھی ایک مدہ بنا اب پھر اتر پردیش میں بلڈوزر نیائے کرنے نکلا ہے اس پار قہر ٹوٹا ہے بہو بلی اتیق احمد کے قریبی مانے جانے والے زفر احمد پر جن کے گھر کو آج کئی گھنٹے بلڈوزر تہس نہس کرتا رہا پولیس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کے گھر سے ہتھیار ملے ہیں ایک تلوار بھی پہلے دیکھئے کہ یہ پورا ماملہ ہے گیا تو اس پورے ماملے کے شروعات ہوتی ہے شکروبار کو امیش پال اور ان کے گنر کی ہتھیار سے دونوں کو دن دہاڑے سڑک پر گولیوں سے بھون دیا گیا امیش پال کچھ سال پہلے مارے گئے راجو پال کی ہتھیا کے مکھے گواہ تھے راجو پال کی ہتھیا کا مکھے آروپی بھی اتیق احمد ہے مانا جا رہا ہے کہ یہ ہتھیائیں اتیق احمد کے اشارے پر ہوئی اور ہتھیاؤں کے بعد شوٹر زفر احمد کے گھر پر چھپے زفر اتیق احمد کا قریبی مانا جاتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اتیق احمد کا پریبار اسی گھر میں رہتا تھا تو آج پرشاسر نے بلڈوزر چلا کر گھر گرا دیا حالانکہ بتایا کہ اسے عوید نرمان کی وجہ سے گرایا گیا ہے پولس اس ہتھیاکان کے گناہگاروں کو کھوجنے میں جھٹی بھی ہے لکھنو میں اتیق احمد کے فلات پر چھاپا مارا گیا ہے اس کے بھائی پر ہتھیا کی سازش کا آروپ ہے ایک آروپی ارباز پولس مٹ بھیڑ میں مارا جا چکا ہے ایک وکیل صداقت خان گرفتار کیا جا چکا ہے اس کے مکہ آروپی اسد کو پولس تلاش رہی ہے ان سب کے بیچ اتیق احمد نے اپنی سرکشہ کی اپیل کی ہے اس نے سپریم کورٹ میں عرضی دے کر کہا ہے کہ یوپی میں اس کی جان کو خطرہ ہے اسے گجرات سے یوپی کی جیل میں ٹرانسفر نہ کیا جائے وہ گجرات کی جیل میں ہیں اس کا فرضی انکاؤنٹر کیا جا سکتا ہے یہ ڈر اتیق احمد نے جتایا ہے مکہ منتری یوگی اپرادیوں کو مٹی میں ملانے کی بات کہہ رہے ہیں ایک نیتا نے میجے پی کی نیتا نے گاڑی پلٹنے کا بھی اندیشہ جتایا ہے دراصل یہ بیان بکاس دوبے کی یاد دلاتا ہے جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اس کی گاڑی پلٹ گئی تھی اور بھاگنے کی کوشش میں وہ مارا گیا ہوگا مجھے بتانے کی آوششکتہ نہیں ہے اور ایسے میں اس کے اتیق کی بھی گالی پلٹ جائے گی تو مجھے کوئی حسچر نہیں ہوگا تو یہ بیان کیا لگا آپ کو ایسے لگے ہاتھ مکہ منتری یوگی کبھی بیان سن لیتے ہیں جو بس چار دن پرانا ہے اتیق احمد کے خلاف پیڑک پریواروں نے مقدمہ درج پر آیا اس کے پریوار کے خلاف وہ سماجواری پارٹی کے دور پوسٹ مافیا ہے اور اس کی کمر بات توڑنے کا کام ہاری سبکر نے کیا ہے اور پھر وہ خیرمہ کیا ہے جیسے ہاں سوائی پیروہ جیسے مافیاں لو مکٹل میں ملا دیں گے کبھی آئی کسی ہو اب رات کے لابا انہوں نے کچھ سکھا ہی نہیں ہے کہہ سچ نہیں کیا پورا پردیس اس بات پر جانتا ہے جیسے مافیاں نے کلیہ کرتے کیا ہے وہ مافیاں پر پردیس کے باہر ہے اور وہ مافیاں سماجواری پارٹی کے سیوگ سے ہی بار بار ایمیل اور ایمپی بنا ہے تو یو پی سرکار اور بی جے پی کے نیتہ نیائے کے لیے لڑنے کو بلکل سنکلپ بد ہیں مشکل بسیتی ہیں کہ انہیں جیسے یہ یاد نہیں کہ دیش میں ایک عدالتی ویوستہ بھی کام کرتی ہے مجرم تیہ کرنا اسے سزا دلانا پولس کا نئی عدالت کا کام ہے تو کیا ایسے ہوگا انصاف سچ کی پرتال میں آج ہمارا سوال یہی ہے یو پی میں اتیق احمد کے قریبی زفر احمد کے گھر چلا بلڈوزر کیا بلڈوزر سے ہی ہوگا نیائے ہمیشہ کی طرح آپ کے پاس سین بکلپ ہیں اے ہاں بی نہیں اور سی کہنے ہی سکتے سچ کا میٹر یعنی آپ کی رائے ایک ڈریک کے بعد فلحال ہمارے ساتھ دو مہمان موجود ہیں پروفیسر فقر الحسن پروکتہ ہیں سماجبادی پارٹی کے آلوک بات سین ایتا بی جے پی کے اور ڈاکٹر مزافر حسین غزالی جو کی وکیل ہیں ڈاکٹر مزافر حسین آپ سے شروعات کرنا چاہتی ہوں آج کی جو کاربائی ہوئی ہے کیا وہ قانون کے تحت ہوئی ہے جو بلڈوزر چلانے کی بات یا جو بھی اس میں آکشن ہوا ہے جو بات میڈیا کے ذریعہ آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پریاغ راج آثورٹی نے نوٹیس دیا تھا ایک دن پہلے یعنی سنڈرڈے کو اور سنڈے کو اس پر کاربائی ہوئی اس مکان کا نقشہ پاس نہیں تھا سوال اتنا بھر نہیں ہے سوال یہ ہے کہ یہ مکان ایک دو مہینے پہلے تو نہیں بنا ہے یہ مکان تو زندگی میں لوگ مکان ایک ہی بار بنا پاتے ہیں اتنا مشکل ہے مکان بنانا اور اس مکان کو جس طرح توڑا جاتا ہے وہ قانونی پرکریا کے حساب سے نہیں ہوتا سپریم کورٹ اس پر بہت بار تشفیز ظاہر کر چکا ہے اور یہ بھی سوال جتا ہے تو یہ مکان جو آج دھایا گیا جس پر بلڈوزر چلا اس کے پیچھے دلیل کیا تھی کہ یہ مکان جو ہے وہ غیر قانونی ہے یا تکرمند ہوا ہوا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ نقشہ پاس نہیں ہوا ہے اور یہ ایسی زمین پر منایا گیا ہے جو غیر قانونی تھی ٹھیک ہے آلوگ وچ صاحب کیا یہ ایک اتفاق ہے کہ مکہ منتری یوگی آدھتنات کہتے ہیں کہ اپرادیوں کو مٹی میں ملا دیں گے اور پھر کچھ دنوں کے بعد چار دنوں کے بعد بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے ایک قطعت آروپی جو آروپی ہیں ہتیا کے آروپی ہیں لیکن ان کے قریبی ہیں جہاں پہ شاید یہ آروپی چھپے تھے پر وہ مکان کا نقشہ پاس نہیں ہوا چار دنوں کے بعد مکان گرائی جاتا ہے تو کیا یہ ایک کوئنسیڈنس ہے دکھئے جب ان کو نوٹیس چسپا کیا گیا ہے تو یہ ایک طریقے سا کوئنسیڈنسی مان لی گئے لیکن جو کچھ بھی ہوا ہے وہ قانون کے دائرے میں ہوا ہے اگر ان کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ چیز گئر قانونی ہے تو یہ کوٹ جا سکتے ہیں لیکن اس طریقے کے اپرادی پرویرسی کے لوگوں کو اور اپراد کو سنگرکچنگ دینے والوں کو اور اپراد کی قلعہ بندی اپنے گھر میں بیٹھ کے کرانے والوں کو تو ان کو تو مالا پہنا کر پوجہ نہیں جا سکتا ہے یہ بھے تو پیدا کرنا پڑے گا نا آج 33 کروڑ پٹا آپ یہ مان رہے ہیں کہ یہ بھے پیدا کرنے کے لئے گھر گرایا گیا ہے یا جو بی جے پی کے نیتہ بیان دے رہے ہیں کہ گاڑی پلٹ جائے گی وہ تو دھمکی ہی ہے یہ خانون اور عدالت تو اپنا کام کرے گی لگمہ جی گاڑی پلٹ جائے گی کسی کا برطیقت بیان ہو سکتا ہے پارٹی کا بیان نہیں ہے اور دوسری بات جب 33 کروڑ 50 لاکھ تو 50 ہزار کروڑ کا انویسمنٹ یہاں آ رہا ہے اور وہاں کا اگر اس طریقے کا سندیج جائے گا کہ یہ اس طریقے کی جتویدیاں کو یہ پرسرے دیا جا رہا ہے کوئی 33 روپیہ لگانے نہیں آئے گا ایک ٹریلین ایکانومی کے لئے یوگی آدھتینات کس سنکل پہ کہ ہر حالت میں یوپی کو ٹریلین ایکانومی بنانا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح سے نیائے یا بھے کا ماحول بنایا جائے گا اس کا مطلب آپ یہ مان رہے ہیں کہ بھے کا ماحول نہیں ہے بھے کا ماحول نہیں ہے اس طریقے کی کاروائی کرنے والے لوگوں پر سرکار کتنی سکت ہو سکتی ہے آپ نے یہ کہا کچھ دیر پہلے کہ یہ بھے کے لئے ضروری ہے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ نہیں کرنا ہے پر بات یہ ہے کہ میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کیا یہ بھے کے لئے کیا جا رہا ہے یا یہ قانون کے تحت کیا جا رہا ہے کیا مکان گرا دیا جاتا ہے آپ سرکار میں ہوتی تو کیا کرتی میں کرتی کیا وہ تو جب میں سرکار میں پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ یہ جو ہے عدالت ایک قانون ویبستہ پیرلل ہے یا تو وہ ہو یا آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے تحت مکان گرا گیا کیونکہ نقشہ پاس نہیں ہوا تھا تو میں پوچھ رہتی کیا ایک کوئنسیڈنس ہے آپ نے کہا کوئنسیڈنس مانے پر آپ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اپرادیوں کو سرگرکشن دیا جا رہا ہے اپرادی کون ہے اپرادی تیہ کرنا ظاہرے کادالت کا کام ہے تو اس لئے سوال اٹھیں گے کیا لیگل پروسیجر فالو کیا گیا یا نہیں تو پروفیسر فکرول حسن آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر پروکتہ ہے سماجوادی پارٹی کے آہ دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی کو دیش کے سویدام میں بشواس نہیں ہے دیش کے سویدام نے نیائے پالکہ اور کار پالکہ کے جو عدکار سٹیتھ ہیں ان کو وہ آلگ لگ باتا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے وہ نیائے پالکہ کے عدکار سٹیتھ پہ آتی کرمڈ کر لیا اور ہم تو پہارتی جنتہ پارٹی سے پہنچنا چاہتے ہیں یہ جو آتی کرمڈ آپ نے نیائے پالکہ کے عدکار سٹیتھ سے کیا اس آتی کرمڈ کو کب ہٹائیں گے لیکن سنگرکشن دینا مافیا کو تو غلط ہے پروفیسر فکرول حسن صاحب نگمہ جی میں آ رہا ہوں نگمہ جی دیکھئے کوئی پخش اور وپخش نہیں ہے اس بات کہ ہم کسی کے پخش میں کڑیں یا وپخش میں کڑیں نہیں ہمارا تو اس پخش ماننا ہے کہ سویدان ہے دیش میں اور ہم سویدان کے ساتھ کریں گے سویدان کیا کہتا بات اس بات کیے ہم سماجبادی پارٹی کیا کہتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کیا کہتی ہے اس سے سویدان نہیں چلتا ہے دیش کا سویدان کیا کہتا اگر کسی نے کوئی اپراد کیا ہے آپ راستہ لگا دیجئے گینگشتر لگا دیجئے سمپتی کو ضبط کر لیجئے فاسٹ ٹریک کوڈ بنی ہے اس میں ان کے مقدمے چلائیے ان کو صدا دلائیے یہ جو نیع کو اپنے ہاتھ میں لے لینا ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی تو آپ کہہ رہے ہیں اس سمیں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے وہاں قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے تحت کام کیا ہے ان لوگوں نے دیکھیں دیکھیں ابھی بھارتی جنتہ پارٹی کی پروقتہ بول رہے تھے ہم اس سے پہلے سبیت پاٹک جی کو سن رہے تھے آپ سن لی آپ کوئی بھی سن لے یا آپ کے ویورس جو سن رہے ہیں دیش میں وہ خود پیسلہ کر لیں گے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا ان کو سمیدان میں بشواس ہے کیا یہ یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں اس میں جو قانونی گراؤنڈ دیا گیا ہے اس میں جو قانونی بات کی گئی ہے یہ جو آج بلڈوزر چلا کہ یہ مکان اس کا نقشہ نہیں پاس کیا گیا تھا تو یہ مکان کا نقشہ پاس نہیں ہوا تھا اس لئے مکان پر بلڈوزر چلا دیکھیں دیکھیں اگر بلڈوزر سے نیائے ملتا اگر نیائے کا پرتیق بلڈوزر ہے تو اتنی بڑی گھٹنا اتنا بڑا سوالیا نشان ہے اتنا بڈیش کی قانون ویس کا دیکھیں بلڈوزر سے نیائے نہیں ہوسکتا بلڈوزر کبھی بھی نیائے کا پرتیق نہیں ہوسکتا دیش بابا ساب کے سویدان سے ہی چلے گا اس بات کو اتنا بڈیش میں ترکار میں جو لوگ ہیں ان کو سمجھنا چاہیے جی آلوگ جی آلوگ جی یہ بلڈوزر دکھائی دے رہا ہے ابھی ہمیں تصویروں میں بھی جو مکانہ جرائے گیا اور پوچھ رہے ہیں یہ بات پروفیسر فخر الحسن جو پروفکتہ سماجبادی پارٹی کے کہ کیا نیائے بلڈوزر سے ہی ہوگا بلڈوزر نیائے کا پرتیق نہیں بن سکتا آلوگ جی دیکھئے نغمہ جی بین بھائی پریت نہ ہوئی گوپالا یہ چیز کو ان کو سمجھنا چاہیے جب تک ان مافیاؤں کے روح کے اندر یہ چیز نہیں جائے گی کہ اگر ہم نے یہاں پر کچھ قرص کرنے کی کوشیس ہوئی تو ہم مٹی میں ملا دیے جائیں گے تب تک ان کی مصوبے آسمان چھوٹے رہیں گے آج کرائم ریٹ میں کہاں چلا گیا یو پی کہاں تھا سماجبادی پارٹی کے سمیے میں اور جب کہاں تھا سماجبادی پارٹی کے سمیے میں اور اس سمیے کرائم ریٹ کیا ہے آلوگ جی مجھے ایک دیکھ فگر نہیں معلوم ہے لیکن یہ معلوم ہے ایک عام ناغرک کے طور پہ آپ کو کیا لگتا ہے مزفر حسین صاحب کرائم ریٹ میں اتر پردیش کیا تھا سماجبادی پارٹی کے سمیے میں اور اس سمیے بی جے پی کا شاسن ہے تو کیا ہے کرائم ریٹ اور کیسا ستھیتی کیا دیکھتی ہے آپ کو قانون ویوستہ چست درست ہوئی ہے یوگی جی بہت چست درست ہے یہاں پہ جو نیائے مل رہا ہے فورن نیائے ہوتا ہے تو کیسی ہے اب حالات وہاں پہ لیکن جو فورن نیائے کی باتیں ہیں تو بالکل غلط ہے یہ ایک طرفہ کارروائی ہے اگر فورن نیائے ملتا تو سینگر کو ملنا چاہیے تھا اس کے گھر پر پرڈوزر چلنا چاہیے تھا جو آروپی تھا ایک ریپ کیس کا اور اس نے کئی لوگوں کا مدر کرائے تھا اگر اسی طرح بابا کا دھر لوگوں کے دل میں بیٹھا ہوتا تو دادری میں اگلیش انسپیکٹر کو اس طرح سرعام نہ مار دیا گیا ہوتا اور اس کے آروپ یہ آس تک بچے ہوئے ہیں ان کے گھر پر برڈوزر نہیں چلا ہے اگر اسی طرح آہ کانون ویبستہ چست اور درست تھی تو دندہارے وہاں لوٹ اور ختیاؤں کے کیس نہ ہوتے تو کانون ویبستہ میں کہیں بھی ہم کانون کے یہ لیکن آپ مانیں گے کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ قانون جوک اپراد کرتا ہے اس پر فوراں کارروائی ہوتی ہے اس طرح کا میسج دینے میں کامیاب ہوئے ہیں یوگی آدھتینات نہیں یوگی آدھتینات اس بات میں ضرور کامیاب ہوئے ہیں کہ وہ یک طرفہ کارروائی کر سکتے ہیں ایک سمودہ ویشیز کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں بڑا آروپ ہے یہ وہ وہ اپرادیوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتے اگر وہی ان کے پالے میں چلے جائیں تو پھر وہ گنگا نہ جاتے ہیں وہ یمنا میں پویتر ہو جاتے ہیں لیکن اگر وہ دوسرے پالے میں یہ آروپ ہے کہ ایک طرفہ کارروائی ہوتی ہے نیائے نہیں لیکن ایک طرفہ کارروائی ہوتی ہے ایسا میسج جا رہا ہے آلوپ جی آروپ لگ رہے ہیں یہ سنگر سنگر جیل میں ہے کس سمودا ایسے آتا ہے تری جیل whereby کس سمودا ایسے آتا ہے آپ مجھے بولنے دی جی آلوپ جی عالوپ جی بات پوری کیجئے اپنی کس سمودان خود نہیں جانتا ہے سکریم کورٹ بہار بہار کہہ شکا ہے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے بولیں گے آپ جواب دینا چاہیں گے لسٹ بتائیے آلوگ بچ نے آپ جواب دینا چاہیں گے یہ جو آروپ ہے یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک طرفہ کاربائی کی گئی ہے انہوں نے نام بتا دیا آپ کو پڑھ کے آپ کے سادھار پہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرفہ کاربائی ہے اور نیای جو ہے وہ بلڈوزر سے ہو رہا ہے سن لیجے سا ایک سیکنڈ دیکھیں بھارتھی جنتہ پارٹی کا بلڈوزر تو کانکو بھی ہاتھ میں بھی گیا جہاں ماں بیٹی کو زندہ جلا دیا گیا تو دیکھیں بلڈوزر کبھی نیای نہیں دے سکتا اور بھارتھی جنتہ پارٹی کے جو ہمارے مطر ہیں جو لسٹ بتا رہے ہیں لسٹ تو بہت لمبی ہے بھارتھی جنتہ پارٹی کہ آپ کو کلدیف سینگر کا نام لیتے ہیں کلدیف سینگر پہ کاربائی تب ہوئی تھی جب مانیوشنہالی نے ہاتھ سے چھپ کیا تھا کہا تھا کہ وہ کیسے باہر بھوم رہا ہے اور آپ جب لکیمپور کھیری کی گھٹنا ہوئی تو گیسانوں پہ گاڑی چلانے والوں پہ روننے والوں کو آپ رینپت ان کے گھر پہ نوٹیس چکپا کر رہے تھے جن پہ ہاتھیا گیا روپے کہ آ جائیے گا گواہی دے دیجئے گا مانیوشنہالی نے جب ہاتھ سے چیٹ کیا تھا تب ان پہ کاربائی ہوئی تھی اس لئے دیکھئے بھارتھی جنتہ پارٹی میں کیا سیلیکٹیو اپلوٹ کے ساتھ کاربائی تھی یہ تو تو میں میں کہ بھارتھی جنتہ پارٹی نے کیا 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 اور سماجبادی پارٹی کی سمیہ میں کیا ہوا یہ تو لمبی بحث چلتی ہی رہے گی لیکن ایک بہت بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو قانون ویوستہ اس دیش میں وہ ہے تو وہ قانون ویوستہ جو ہے وہ بنی رہنی چاہیے اور کاربائی جو ہے وہ نیائے سنگت ہونی چاہیے یہ دکھنا ضروری ہے اور کیا بلدوزر سے نیائے ہوگا یہ سوال ہم نے آپ سے پوچھا ہے تو سچ کا میٹر کیا ہے ایک بریک کے بعد دکھائیں گے آپ تینوں کا دھنوا دمائے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے سچ کی پرتال میں آج کا سوال یوپی میں عطیق احمد کے قریبی زفر احمد کے گھر چلا بلدوزر کیا بلدوزر سے ہی ہوگا نیا آئے تو یہ ہم نے آپ سے سوال پوچھاتا جس میں لگ پک ساڑھے چھ ہزار سے زیادہ لوگوں کے جواب آئے ہیں اٹھارہ فیصدی مانتے ہیں کہ یہ طریقہ صحیح ہے جبکہ 89 فیصدی کی رائے ہے کہ اس سے انصاف نہیں ہوگا اور تین کیس پر کوئی رائے نہیں ہے اس بیٹ سوال یہ بنا ہوا ہے کہ انصاف ہوتے ہوئے دکھنا چاہیے اور انصاف جو ہے گونیائے سنگت ہونا چاہیے سچ کی پرتال میں آج کے لیے اتنا ہی نمسکار